بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل ناظرین سلطنت عثمانیہ کے تمام سلاتین کی تاریخ پیش کی جا رہی ہے اور آج ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان اور ارتغرل غازی کے پوتے اور عثمان غازی کے بیٹے اور ہان غازی کے بارے میں بتانے جا رہے تھے کہ تاریخ کے اوراک میں ہمیں ایک ایسی شخصیت کا ذکر ملا جو خلافت عثمانیہ کے پہلے وزیر آزم تھے آپ ارتغرل غازی کے پوتے تھے اور آپ کا نام آپ کے والد عثمان غازی نے سلطان علاؤدین کی نسبت سے علاؤدین رکھا تھا سلطنت عثمانیہ کے قیام میں اس عظیم شخصیت کا کردار ناقابل فراموش ہے آپ عثمان غازی کے بڑے بیٹے تھے اور آپ کو یہ حق حاصل تھا کہ آپ اپنے والد کی وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ کے سلطان کی حیثیت اختیار کریں مگر جب عثمان غازی نے اپنی وفات کے وقت اپنے چھوٹے بیٹے اور ہان کو اپنا جانشی مقرر کیا اور ان کو وسیعت کی تو علاؤدین نے اپنے بابا کے حکم کی تعمیل کی اس وقت اورہان غازی فن سپاگری میں اپنے والد عثمان غازی کے زیر نگرانی مہارت اور کمال حاصل کر چکے تھے اور جنگوں میں اپنے والد کے ساتھ شریک ہوتے تھے مگر آپ کے بڑے بائی علاؤدین نے اپنا وقت علوم دینیہ کی تفصیل میں صرف کیا ہوا تھا وہ اپنے چچا ساؤچی بے کی طرح علم و حکمت حاصل کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے عثمان غازی کی وفات کے بعد اورہان غازی نے سلطنت کو دونوں بھائیوں میں باہم تقسیم کر لینے پر آمادگی کا اظہار کیا تھا مگر علاؤدین نے بابا کی وسیعت اور اپنی سکون پسند طبیعت کی بنا پر اس بات کو نامنظور کیا اور اورہان کے اسرار پر صرف انتظام مملکت کی ذمہ داری قبول کی اپنے بھائی اورہان غازی کو تخت نشین کر کے خود سلطنت عثمانیہ کے پہلے وزیر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دینے لگے علاؤدین نے تین چیزوں پر خاص طور سے توجہ دی سکہ لباس اور فوج علاؤدین نے بادشاہت کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا کہ اسلامی مملکت میں اورہان کے نام کے سکے جاری کیے جائیں اب تک لوگوں کے لیے لباس میں بھی کوئی خاص فرق و امتیاز نہیں تھا تو علاؤدین نے ریایہ کے مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کے لباس تجویز کر کے ان کے مطالق قوانین نافذ کر کے شہری اور دہاتی مسلم اور غیر مسلم کا لباس الگ الگ مقرر کیا مگر علاؤدین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصلاحات ہیں جن سے دولت عثمانیہ کی طاقت میں اضافہ ہوا جو تین سو سال تک سلطنت کی حیرت انگیز فتوحات کی زامن رہی ارتغرل غازی اور عثمان غازی کے زمانے میں کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی بلکہ یہ دستور تھا کہ جب کوئی جنگ پیش آنے والی ہوتی تو پہلے سے اعلان کر دیا جاتا کہ جو شخص لڑائی میں شریک ہونا چاہتا ہے وہ فلا روز فلا مقام پر حاضر ہو جائے یہ رضاکار اور آپ کے ساتھ ہی مقررہ وقت اور مقررہ مقام پر جمع ہو جاتے تھے اور لڑائی ختم ہونے کے بعد واپس چلے جاتے تھے انہیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی بلکہ جو مال غنیمت ہاتھ آتا تھا وہی ان کی خدمت کا معافضہ ہوتا تھا ان کی کوئی مخصوص وردی بھی نہیں تھی یہ سپاہی آلہ درجے کے شہ سوار ہوتے تھے اور مضبوطی کے ساتھ صف قائم کر کے ایک دیوار کی طرح میدان جنگ میں آگے بڑھتے تھے عثمان غازی کے اہد تک تو اس طریقے سے کام چلتا رہا مگر اس کے بعد سلطنت کی توسی ہوئی اور اس کام کے لیے یہ نظام ناکافی ثابت ہوا اور ایک باقاعدہ اور مستقل فوج کی ضرورت محسوس ہونے لگی تو علاؤ الدین نے تنخواہ دار پیادوں کی ایک فوج مرتب کی جن کا نام پیادے تھا جو کہ دس دس سو سو اور ہزار ہزار کے دستوں میں تقسیم تھی اس فوج کے قیام کو ابھی چند روز گزرے تھے کہ اس میں اپنی قوت کا بیجا احساس پیدا ہو گیا اور اس کی سرکشی خود اور ان کے لیے تشویش کا باعث ہونے لگی اورحان غازی کو اس فوج کے باغی ہونے کا شک ہوا تو اس نے علاؤ الدین کو اس فوج کو ختم کرنے کا حکم دیا مگر علاؤ الدین نے ایک تجویز پیش کی کہ جنگ کے بعد عیسائی قیدیوں میں سے دس بارہ سال کے قوی اور ہونہار لڑکوں کی ایک تعداد منتخب کر کے اسلام میں داخل کی جائے اور پھر باقاعدہ قومی تعلیم دے کر ان کی ایک مستقل فوج قائم کی جائے اورحان غازی کو یہ رائے بہت پسند آئی اور اس نے ایک ہزار عیسائی لڑکوں کو مسلمان کر کے انہیں فوجی تعلیم و تربیت دینی شروع کی دوسرے سال ایک ہزار اور لڑکیں چنے گئے اور یہ سلسلہ تین سو برس تک برابر جاری رہا جب بی ہزار لڑکوں کی یہ سالانہ تعداد ان لڑکوں سے پوری نہ ہو سکتی جو اس سال کی جنگ میں قید ہوتے تو عیسائی رہایہ کے لڑکوں سے کمی پوری کر لی جاتی مگر سلطان محمد رابے کے اہد حکومت میں یہ نظام بدل گیا اور ان سپاہیوں کے بچوں اور ترکوں کے لڑکوں کو اس فوج میں شامل کیا جانے لگا اس فوج کا ترکی نام ینی چری یعنی نئی فوج ہے علاؤ الدین نے جب اس فوج کو مرتب کیا تھا تو نو عمر سپاہیوں کے پہلے دستے کو اپنے روحانی پیشواہ حاجی بکتاش ولی کی خدمت میں لے کر گئے تھے جو ملک میں اپنے زہد و تقوی کی وجہ سے معروف تھے ان سے دعا کی خواہش کی حاجی موصوف نے اس فوج کے لیے فتح و نسرت کی دعا کی اور اس کا نام ینی چری رکھا خلافت عثمانیہ کی تمام فتوحات اسی فوج نے حاصل کی اور اس فوج کے بانی خلافت عثمانیہ کے پہلے وزیر آزم اور ارتغرل غازی کے پوتے علاؤ الدین تھے ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دیکھتے رہیے انفو ایٹ آدل اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو